موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الاعلا مکہ صورت ایک رکو انیس آیات ترتیب کے اعتوار سے ایٹی سیونت نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام پہلی ہی آیت میں سے سب بحث میں ربکالعلا تو لہٰذا اس حوالے سے اس صورت کا نام اللہ کی ایک صفت ربکالعلا اس کے حوالے سے صورہ الاعلا اس کا نام زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ صورت مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں سایو نصر کا لیلیسرہ اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا سنکر ونویسر کا لیلیسرہ اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا سنکرے وقافلہ تنسا کہ ہم پڑھا دیں گے اور آپ کو نہیں بھولے گا تو یہ بالکل ابتدائی وحی کا ایک دور ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ کو یہ پریشانی اور یہ خوف جو ہے وہ لاحق ہوتا تھا کہ شاید جو مجھے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے وہ مجھے بھولنا چاہے تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے اور دور آتے تھے تو ان ابتدائی وحی کے ادوار میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اسی طرح اس کی سنت کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ العالی کو ایدین کی نماز میں بھی پڑھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ آپ نے اس کو جمعہ کی نماز میں بھی پڑھا اور آپ نے اس کو ایدین کی نماز میں بھی پڑھا اور ویسے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز کے وطر کی حوالے سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ اس کو وطر کی پہلی رقت میں بھی ادا کرتے تھے تو گویا یہ سورت ایک بہت اہم پہوام کی حامل اور ایک بہت اہم امپورٹنٹ میسیج دینے والی جمعہ کی نماز ایدین کی نماز ہر روز رات کو سونے سے پہلے یا تحجد کے بعد جو آخری وطر کی رقتیں ہیں اس کی پہلی رقتیں پڑھا جانا بار بار اس کی تجدید کے جاری ہے بار بار اس کو پڑھا جارہے ہیں تو گوہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بھی اسم ربکا لعلا اللذی خلق فسووا والذی قدر وحدا والذی اخرج المرعا فجالہ غثان نحو سب بیح فیل عمر ہے تو تسبیح کر سب بیح تو کیا کر فیل عمر ہے تو سین باہا کر پیچھے بھی ہم نے سین باہا کے تین معانی دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تینوں معانی کے حوالے سے کاری قرآن کو حکم دے رہے ہیں کہ اے کاری قرآن تو کیا کر سب سے پہلے تو تسبیح کر کس کی نام کی کس کے نام کی اپنے رب کے نام کی وہ رب جو سب سے بلند ہے اللہ اللہ رحمان رحیم سب سے بلند احکم و حاکمین مالک الملک کی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے سب بحال اللہ ما فی السماوات و ما فی لڑ وہ رب جس کی زمین و آسمانوں کی سب چیزیں جس کی جس کی تسبیح کرتی ہیں پاکی بڑائی بزرگی شان اسمد حمد و سنہ کا اقرار کرتی ہیں تو بھی اے انسان اے کاری قرآن اے طالب علم قرآن تو بھی اس کی پاکی بڑائی بزرگی اور شان بیان کر ذکرِ الٰہی سے اپنی زبان کو تر رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے بڑے بلند رب کی شان اور بزرگی کو دل میں بسانے اور زبان پر جاری رکھنے کا حکم یہ وہ ذکرِ الٰہی کا حکم وہ ذکر جو رب کا قرب بھی دیتا ہے جو دلوں کو سکینہ بھی دیتا ہے جو سب سے بڑی عبادت بنا دیتا ہے عمل کو جو دل کو شیطان کی گندی وسوسوں کی نجاستوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے اس تصویح کا حکم دیا جا رہا ہے سین باہا کا دوسرا مطلب فرما برداری کرنا اطاعت کرنا کیسے تیزی تیزی سے صبح رفتاری سے جلدی جلدی تیزی سے اڑتے ہوئے تیرتے پھرتے ہوئے چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرو تو کوئی اگر دو گونا مطلب دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بالکل سورہ العالی کے آغاز میں کیا حکم دے رہے ہیں کہ وہ رب جو سب سے زیادہ بلند ہے سب سے زیادہ طاقتور ہے سب سے بڑا حکمران ہے مالک الملک ہے اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرو اس کا دل اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ نام اپنے لبوں پہ جاری کرو اور پھر صرف ہی نہیں کہ دل و زبان پہ اس کا تذکرہ اور اس کی یاد ہو اپنے عمل سے بھی اس کی تصدیق کرو اس کی اس کی بڑی تیزی سے جلدی سے صبح کرفتاری سے توڑتے پھرتے ہوئے اس کی بندگی اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا طریقہ عام کرو کون سرم اللہ زی خونکہ وہ وہ جس نے تخلیق کیا وہ جو تمہارا خالق ہے وہ جو تمہارا بنانے والا ہے اس کی بندگی کرو اس کی اطاعت کرو اس کے حکمات کو تسلیم کرو اور یہ میں وہاں دفعہ آپ کو بتاتی ہوں مینیفیکچرر ہی کے آپریٹنگ انسٹرکشنز اور مینولز کو اس مشین کے حق میں استعمال کیا جاتا ہے تو لہٰذا کس کی بندگی کرو کس کی آگے آجزی کرو کس کے دل میں یاد بساؤ کس کا نام اپنے ہونٹوں اور زبانوں پہ جاری رکھو جو تمہارا خالق ہے اور اس خالق نے کیا کیا بسا ہوا اس نے بڑا سیدھا کیا اس نے متوازن کیا اس نے دروست کیا اور کیا واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق نے انسان کو بنانے کے بعد بلکل متوازن بیلنسڈ بلکل سیدھا ٹھیک تھا آپ نہیں کیا اپنی آنکھیں اپنے کان اپنے ہاتھ پاؤں جسم سب کچھ دیکھیں اس نے فسا ہوا کیسے دروست کیا سب کچھ متوازن کر دیا سب کچھ بیلنسڈ کر دیا کہی تو پا میں کہتی ہوں کہ اپنے اپنے چہرے کو دیکھیں فسا ہوا اللہ نے کتنا صحیح بنایا ہے آپ سوچیں اگر چہرہ کسی اور حیت کسی ساخت میں ہوتا آنکھوں کانوں کی کوئی ارنجمنٹ فرق ہوتی یا کسی کے آئی بروز اور بھامے سرخ رنگوں کی یا سرخ بالوں کی ہوتی یا کسی کے ہونٹوں کی اوپر بال ہوتے یہ ہے فسا ہوا مثلا آپ کو ہاتھ کی مثال دے رہی تھی ساری انگلیاں اگر ایک ہی لائن میں ہوتی اور یا گھوٹھا لگنا ہوتا نہ ہم لکھ پاتے نہ ہم بانت پاتے نہ ہم کنٹرول کر سکتے نہ ہم ڈرائیو کر سکتے تو یہ ہے فسا ہوا اسے کیسے ہماری ریڈ کی ہڈی ہڈی توازوں سے بنائی کیسے ہمارے پاؤں بنائیں کیسے کھڑنا کرنا آسان کیا فسا ہوا اس نے سب کچھ صحیح بیلنسڈ موتدل پروپورشنڈ بنایا واللذی قدر فحدا اس نے تخلیق کیا تخلیق کرنے کے بعد اس نے سب کچھ بیلنسڈ اور اس نے متوازن بنایا پھر متوازن بنانے کے بعد اس نے کیا کیا جو مخلوق اس نے متوازن اور صحیح پروپورشنڈ بیلنسڈ بنائی تھی اس نے فقدر اس کی تقدیر لکھی قدر کا ایک مطلب اس کی تقدیر لکھتی اس کے موت تک کے وقت اس کے احقامات اس کے معاملات اس کا رزق اس کی روزی اس کا پانی اس کا کھانا اس کی عزت اس کی زلت اس کا گھر اس کا ٹھکانہ اس کا لباس اس کی اولاد اس کی زندگی اس کی موت اس کا فیصلہ اس کی موت کے وقت تک وہ کتاب تقدیر میں لکھ دیا اللہ کا اپنی مخلوق اپنے بندے کے ساتھ تعلق بتایا جا رہا ہے اس کا کنٹرول اس کا اختیار اس کی قوت اس کی طاقت اس کی علم اس کی زبردست سپریمسی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور پھر قدرہ کا مطلب اس نے اندازہ مقرر کیا اس نے جتنا کھانا ہے جتنا پینا ہے جتنا پہننا ہے جتنا اوڑنا ہے جتنی اس کو ہوا چاہیے جتنی اس کو پانی چاہیے جتنا اس کو گہنوں چاہیے گندم چاہیے فقادرہ اس نے اندازے سے اس کو زمین میں مقرر کر دیا اللہ خالق بھی ہے خالقہ بھی کرتا ہے اور قدرہ بھی کرتا ہے لیکن انسان جو اپنے خالق کو نہیں پہچانتا وہ ہماقتوں پہ اتر آتا ہے خالقہ اور قدرہ کی پہچان نہ رکھنے والا ادم توقل کا شہکار ہو جاتا ہے جس نے بنایا ہے تقدیر بھی وہی مقرر کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے اندازے کے مطابق وہ اتار بھی دیتا ہے آج آج وہ تھیوریز روح زمین پر مختلف تھیوریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں مالٹوس کی تھیوری آج سے دو صدیاں پہلے آئی تھی اور مالٹوس نے کیا کہا تھا کہ دیکھو انسان کی آبادی اس رفتار سے بڑھ رہی ہے اس رفتار سے بڑھ رہی ہے اگر انسانی آبادی ایسے ہی بڑھتی رہی تو دو دہائیوں یا دو ڈیکیٹس کے بعد پاپولیشن ایکسپلویشن ہوگا اور رسک کھانے والوں کیلئے تھوڑا پڑ جائے گا دو دہائیوں بعد رسک کھانے والوں کی ضرورت سے زیادہ ہو گیا یہ وہ انگلینڈ میں اس نے کی تھیوری جو ہے وہ پروموٹ کی تھی تو لیانزہ جو خالق ہے اس کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی کتنی مخلوق ہے اس مخلوق کو کتنا کب کہاں کیسے کس زندگی کے مرحلے میں چاہیے جب وہ خالق ہے تو وہی آج یہ جو پاپولیشن پلاننگ کی مہم اور ساری سرگرمیاں چلتی ہیں صرف اس فکر کی وجہ سے کہ شاید شاید وسائل اسباب رزق خوراک خزانے مدنیات تھوڑے پڑ جائیں کہ نہیں ان دو ڈپارٹمنٹس ان دو شعبوں کا رب الگ نہیں ہے وہ رب واحد ہے وہ رب واحد ہے جو خالق ہے وہی تقدیر اور وہی رازق بھی ہے وہ جب پیدا کرتا ہے تو قدرہ کے حوالے سے اس کے لئے جتنا جو رزق ضروری ہے وہ اتار بھی دیتا ہے اور جتنا اس نے اتارا ہے اتنی ہی وہ تخلیق اتار بھی دیتا ہے یہ سب اس کے اس کے کنٹرول میں اگر دو الگ الگ رب ہوتے ایک رازق الگ ہوتا اور خالق الگ ہوتا تو تب ان چیزوں کا امکان تھا لیکن رب ایک ہے اور ویسے بھی یہ اللہ کی پہچان ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ سمندروں کے اندر مچھلیوں کی لئے خوراک کم پڑ جائے حالانکہ آپ کا بتائے کہ ایک مچھلی جب انڈے دیتی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے ہزاروں کی تعداد میں لقوں کی تعداد میں انڈے ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے تالا اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے لیکن لیکن رزق کبھی خوراک کبھی ان کی لئے کم تو نہیں پڑتی اللہ کو این پتا ہے جتنی مخلوق وہ بنا رہا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ رزق خوراک خود بخود اس کا اندازہ کرتا رہتا ہے لہٰذا یہ تقدیر کے ماملے یہ رزق کے ماملے اللہ پر چھوڑ دیں میرا بھی رب وہی ہے اور میری اعلیاتوں کا رب بھی وہی ہے اللہ اس پر توقع کرنے اور پھر جائز طریقوں اور جائز حد تک محنت صحیح کوشش کر کے رب کی طرف پلٹنے والا رب کا رازی برزہ رہنے والا بندہ بنا دے اللہ سے ای خلقا فسوہ واللہ سے ای قدرہ پھر اندازے سے اس کے لئے رزق اتارا کیونکہ رب بھی ہے نا پھر اتارنے کے بعد بھی وہ کیا کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ہدایت دیتا ہے پہلے خالق ہے بناتا ہے بنانے کے بعد نک سک نوک پلک بھاریکی سے اس کو ٹھیک کرتا ہے اس کو بلڈ اپ کرتا ہے انسان بھی تو جب کسی چیز کو بناتا ہے تو قرصی بڑھائی قرصی بناتا ہے پھر اس کو کتنا رگڑتا ہے اس کو کتنا گرائن کرتا ہے اس کے پر ایک مار مالتا ہے اسی طرح ایک بلڈر ایک امارت بناتا ہے تو پھر کتنا اس کے پر پلاسٹرنگ کی جاتی ہے سیمنٹنگ کی جاتی ہے تو یہی ہے اللہ خالق بناتا ہے پھر اس کے بعد پسوہ پھر نک سک نوک پلک سے سارا کچھ اس کو ٹھیک بناتا ہے فٹن کر دیتا ہے سب کچھ پھر اس کے بعد اس کی تقدیر مقرر کرتا ہے اس کے مستقبل کا تعیون کرتا ہے اس کے لئے جو جو جتنا رز چاہیے اس کو اندازے سے نازل کرتا ہے اور پھر جب وہ ضرور زمین میں آباد ہو جاتا ہے زمین اس کے نیچے اس کا فرش ہے آسمان اس کے اوپر اس کا چھت ہے اب اس دنیا کے گھر میں وہ آباد ہے تو پھر یہاں پر فہدہ پھر اس کو اس کی ہدایت دیتا ہے میں رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ایک چھوٹا سا بچہ جب رحمہ مادر سے وضائے حمل کے بعد ماں کی گود میں آتا ہے ممہ اس کو دودھ پینے کا طریقہ نہیں سکھا سکتی وَخَدَا اللہ اس بچے کو وہ دودھ پینے کا طریقہ سکھاتا ہے ارے وہ تو ایک چھوٹے سے انڈے سے نکلا واہ ایک بچہ جو چڑیا کے گھونسلے میں ہے اس کو کون سکھاتا ہے اس کو کون انسٹرکشن دیتا ہے کہ تم نے اڑکے آنے والی ماں کو دیکھ کر اپنی چونچ کھولنی ہے ابھی دیکھا ہے ایک برڈ کے نیسٹ کے اندر وہ نیسلنگز چار پانچ چھے بچے ہوتے ہیں اور جو ہی ان کی باپ اور ان کی ماں اڑکے آتے ہیں ان کو پتہ ہے دھانہ دنکا لائے ہیں کون ان کو سکھا دیتا ہے کہ تم نے چونچ کھولنی ہے اور اپنے بچے اپنے پر مار کے اپنے ماں اور اپنے باپ سے کھانا مانگنا ہے فہدا پھر ان کو ہدایت دیتا ہے ان کو طریقہ سکھاتا ہے کھانے کا پینے کا چلنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا دنیا میں انسان کو بھیجا اللہ سبحانہ تعالی نے لباس پہننے کا طریقہ الہام کر دیا کھانے پینے پکانے گوندنے درختوں کو کٹ کے لکڑی سے آتھ جلانے آتھ سواریاں بنانے آتھ سڑکے بنانے گھر بنانے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے فہدا اس نے سکھا دیا وہ تو ایک پرندے کو بھی ایک پرندے کو بھی وہ اپنا گھنسلہ بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے شہد کی مکھی کو وہ اس کا چھتہ بنانا سکھاتا ہے یہ کیا ہے یہ فہدا ہی تو ہے دنیا میں جب بھیجے گا تو چھوڑ نہیں دیتا اس کی بڑی خاص مخلوق ہے اپنی ہر مخلوق کو بناتا ہے نکسوک سے درست کرتا ہے اس کی تقدیر مگرر کرتا ہے اس کے اندازوں کے لئے اس کی ضرورتوں کا سامان فراہم کرتا ہے یہ ایک ایک سمندر کی تہے میں جو مچھلی کا بچہ ہے اس کے لئے بھی قدرہ کرتا ہے اس کے لئے بھی حدا کرتا ہے اور ایک چٹان کے اوپر ایک شاہین کے خونسلے کے اندر جو بچہ ہے اس کے لئے بھی قدرہ فہدا کرتا ہے پتھر کے نیچے کیڑے کے انڈے سے نکلنے والے بچے کے لئے بھی قدرہ فہدا کرتا ہے میرے اور آپ کے بچوں کے لئے نہیں کرے گا وہ سب کچھ کرتا ہے ہدایت دیتا ہے ہمیں کھانے کا پینے کا اوڑنے کا پہننے کا سب طریقہ سکھا دیتا ہے چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے چلنے کے لئے پہلے فسوا کرتا ہے پاؤں ٹھیک بناتا ہے ریڑ کی ہڈی ٹھیک بناتا ہے موروں کو اندازے سے مقرر کرتا ہے اور پھر پھر اس بچے کو ایک خاص عمر پر جب اس کے جوڑ اتنے متوازن اور مضبوط ہو جاتے ہیں پھر اس کو چلنے کا طریقہ سکھا دیتا ہے کوئی ماں نہیں سکھا سکتی کوئی باپ نہیں سکھا سکتا پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو دنیا کے زندگی کے گزران کے طریقے سکھاتا جاتا ہے ہاں دنیا میں اس کے وسیلیت بناتا ہے تو وہ جو اتنی انٹریکیٹلی سکھاتا ہے وہ صرف یہ نہیں سکھاتا کہ کھاؤ کیسے پیو کیسے اڑو کیسے پہنو کیسے گھر کیسے بناو پکاؤ کیسے گوندو کیسے وہ پھر صرف اس دنیا کی کامیابی کے طریقے نہیں اس کے بعد کی کامیابی کے طریقے بھی سکھاتا ہے ہدائی نہ ہون نجدین وہ دونوں راستوں کی رہنمائی کرتا ہے صرف دنیا کے راستوں پر چلنا نہیں سکھاتا ہے دنیا کے سواریاں چلانے نہیں سکھاتا ہے دنیا کو اڑنا پیٹنا نہیں سکھاتا ہے جنت کے لباس حاصل کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے جنت کے میووں کو سمیٹنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے جہنم کی خوراک سے بچنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور جہنم کی آگ سے نجات کے طریقے بھی سکھاتا ہے فَحَدَا اِنَّا خُدَ اللَّهِ غُوَ الْخُدَا ہدایت صرف وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے وَاللَّذِي أَخْرَجَ الْمَارَا صرف یہ نہیں کہ ظاہری طریقے سکھاتا ہے اور درست کر کے تخلیق کر کے درست کر کے ہدایت دے کے بھیج نہیں دیتا اسباب وسیلے طریقے فراہم بھی کرتا ہے وَاللَّذِي أَخْرَجَ الْمَارَا وہ جو چارہ نکالتا ہے فَجَالَهُ غُسَانْ أَحْوَا پھر اس کو خوشک بنا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کا حساس دلا رہے ہیں اپنی طاقت اپنی صفات اپنے اختیارات اپنے کمالات اور بندے کا اپنے اوپر ڈپینڈنس کا حساس دلا رہے ہیں سن و قریوں کا فلا تنسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے یہ وہی قریہ ہے جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی تھی ابتدائی وہی کے مراحل جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ پریشان ہوتے تھے سورہ قیامہ کی آیت نمبر سکسٹین ٹو نائنٹی میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تُحَرِقْ آپ کیا کریں آپ جلدی جلدی بِلِّسَانَقَ اپنی زمان کو جلدی جلدی نہ حرکت دیں جمع اس کا پڑھا دمہ کر دینا اس کا یاد کروا دینا ہمارے ذمہ ہیں پھر اللہ نے فرمایا تھا جب آپ پر پڑھا جائے تو کیسے پڑھا کریں رَتَّلِ الْقُرْعَانَ تَرْتِلَا جلدی نہ کریں آپ اس کو سنا کریں جب وہی تکمیل کو پہنچائے گی تو ہم آپ کو یہ یاد کروا دیں گے تو اسی لڑی میں سورہ طوحہ میں سورہ قیامہ میں اور اب سورہ العالی میں اللہ نے اسی لڑی کا سلسلہ یہاں پر بتا دیا کہ یہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے نا ہم آپ کو یاد کروا دیں گے ہم آپ کو پڑھوا دیں گے اور آپ نہیں بھول آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی نازل ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے ازن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں اس کو سب کر دیا جاتا تھا اور جس جگہ پر جو آیت جس صورت میں جس رقوع میں جس ربط میں اس کو یاد کروانا تھا وہ آپ کے حافظے میں شامل کر دی جاتی الا ماشاءاللہ سوائے جو کہ چاہے اللہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ چاہتے تھے وہ یاد رہ جاتا تھا اور جو چاہتے تھے وہ آپ کے حافظے سے مٹا دیا جاتا تھا عقیدہ نس کے حوالے سے جانتے ہیں مَا نَنْسَخُ مِنَا يَاتِنَوَ نُنْسِحَا نَاتِ بِخَيْرُم مِنْحَا وَمِسْلِحَا تو لہٰذا اللہ فرمان ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہم آپ کو یاد کروا دیں گے اور جو ہم نہیں چاہیں گے وہ ہم بھولا دیں گے یا اسی وقت یا اس سے پہلا بھی ہم اس کو بھولوا دیں گے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَغْفَ اللہ کو ظاہری چیزیں بھی پتا ہے اور پوشیدہ بھی اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں وَنُوْ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں کیا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دین کی اسلام کے احقامات سکھانے کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں اور اس کے بعد کہا جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو آسان طریقے کی طرف آسانی دیں گے ایک مطلب تو یہ ہے لا اقراحہ و الدین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کو دین دیا سکھایا پڑھایا جا رہے ہیں یہ آپ کے لئے آسان ذابطہ حیات سے زندگی گزارنا آسان کر دے گا یہ دین جو آپ کو پڑھایا جا رہے ہیں فلا تنسا کے ذریعے سے آپ کے حافظے میں محفوظ کیا جا رہے ہیں یہ آپ کو آسان ذابطہ حیات سکھائے گا دنیا اور آخرت کی آسانیوں کے طریقے سکھائے گا اور آپ کو نرمی اور سکولت سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا دین آسان ہے آپ نے فرمایا تھا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے دوسرا مطلب یہ کہ جب آپ اس کے طرف آئیں گے اس سے جڑیں گے تو پھر ہم آپ کے لیے دین کے احکامات پر چلنا آسان ذابطہ حیات پر چلنا آسان دین اسلام پر چلنا اور آسان بنا دیں گے اور کیا خیال ہے اللہ اسے نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے بندے کے گوان سے بڑھ کے کرتا ہوں جب بندہ میری طرف آتے ہیں ایک ہاتھ آتے ہیں میں دس ہاتھ آتا ہوں چل کے آتے ہیں میں دوڑ کے آتا ہوں تو یہی تو بتایا جا رہے ہیں جب تم اس دین کے طرف آوگے قرآن کی طرف آوگے اللہ کے ہدایت کی طرف آوگے اسلام کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی خواہش سے آوگے تو ہم کیا کریں گے ہم اس رب پسند زندگی کے رستے پر چلانا تمہیں رہا لیے آسان کرتے ہیں امید دلائی جاری ہے وعدہ دلائی جاری ہے مجھے اور آپ کو ہر طالب علم قرآن کو اس کی طرف آ کے تو دیکھو اس کو تھام کے تو دیکھو اس کو اپنا کے تو دیکھو پڑھ سمجھ کے تو دیکھو اس کے رستے پر چلنا ہم خود ہی آسان کرتے گے بس اوقات لو کہہ رہے ہوتا ہے نا ہم نے قرآن نہیں پڑھنا یہ زندگی بڑی مشکل بنا دیتا ہے اور مشکل ہیں اس کے حکمات ان مشکل حکمات پر چلنا بڑا مشکل ہے لہٰذا ہم پڑھیں ہی نہ تو اچھا ہے اللہ فرما رہا ہے پڑھ کے تو دیکھو میں چلنا خود ہی آسان کر دوں گا اور اگر آپ دیکھیں تو جنیت روپے انسان اگر واقع حقیقتاً اتنے پیارے طریقے سے اپنی پہچان دیتا ہے وہ رب اتنے پیارے طریقے سے اتنی محبت سے اپنا تقویٰ دیتا ہے جنت اور جخنم کا نظارہ کرواتا ہے اور اتنے پیارے طریقے سے کاری قرآن اور طالب میں قرآن کی انگلی پگڑ کے آہستہ آہستہ اوپر لے جاتا ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کیا خیال ہے ایسا نہیں ہے کبھی بھی قرآن کے حکمات کو پڑھنے کے بعد ایسے تو نہیں لگتا کہ طالب میں قرآن کو زنجیروں میں جھکڑ کے گھسیڑ گھسیڑ کے اوپر کھیجا گیا بڑی نرمی سے سخولت سے کاری قرآن قرآن پڑھتا جاتا ہے اس کو اللہ کی پہچان پتا چلتی ہے اپنے رحمان رب کی رحمان رحم کا حساس ہوتا ہے اس کی احسانات کا حساس ہوتا ہے اس کی طاقت اس کی قدرت اس کی حیبت کی پہچان ہوتی ہے اور پھر اس کی جنت کی حرس قرآن کو پڑھ کے آتی ہے اور کہا رہے ہیں قرآن خود ہی خود ہی اللہ سبحانہ تعالی رحمان اس کی انگلی پکڑ کے اس کو آچا آہستہ آنچا لیتا چلا جاتا ہے تو یہی اللہ فرما رہے ہیں تم اس کے ساتھ جڑ کے تو دیکھو ہم اس کے ساتھ جڑنے والے کو آہستہ آہستہ اس پر چلنا خود ہی آسان بنا دیں گے اور بار بار یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین اسلام کا راستہ آسان ہے قرآن اور حدیث کا وضع کرتا نظام خیان وہ جو قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ تمہارے گلوں سے وہ توق اتارنے کے لیے آئے ہے وہ مشکلات کے وہ تنگیوں کے وہ بوجھ کے وہ زیادتیوں کے وہ difficult code of life کے جو بوجھ تم نے اپنی گرتنوں پر ڈال دی ہے تو اس کو اتارنے کے لیے آئے ہے اس میں داخل ہوگے تو دیکھو تمہاری ساری زندگیاں آسان ہو جائیں گے قرآن کا وضع کرتا نظام پیدائش کو آسان کر دیتا ہے موت کو آسان کر دیتا ہے شادی کو آسان کر دیتا ہے خوشی غمی آسان کر دیتا ہے آج ہمارے معاشرے میں ماننا بھی مشکل پیدا ہونا بھی مشکل مرنے والا مر جاتا ہے پیچھے گھر والوں کے لیے مشکلات چھوڑ جاتا ہے پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں آتا ہے اور ایک رسومات کا سلسلہ چل نکلتا ہے بچی کو گھر سے رخصت کرنا مشکل بہو کو بیعہ کے گھر میں لانا مشکل مشکلات کے امبار ہیں آج کی رسومات میں تو تم اس کی طرف آ کے دیکھو ہم تمہارے لیے زندگی کا آسان طریقہ اور آسان کر دیں گے فَذَكِّرِ اِنَّ فَعَتِ الزِّكْرَ تو بس اب جب تم اس کے آسان طریقوں کو سمجھ لوگے اس کے نرم اور سہل طریقوں کے آتی ہو جاؤگے تو پھر تم کیا کرنا فَذَكِّر بڑے احتمام سے لزوم سے تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ لکھتار نصیحت کرتے رہنا کس کا حکم دیا جارہے ہر کاریے قرآن کو قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک تذکیر یاد دہانی اور خیرخواہی سے پہنچانے کا حکم دیا جارہے یہ وہی حکم ہے بَلْلِغْمَا اُنزِلَا اِلَيْكَ مِرْرَبِّكَ لوگوں تک پہنچا دو جو تم تک پہنچتا ہے نصیحت یاد دہانی کرو اس کے ساتھ کیونکہ یہ لوگوں کو آسانیہ دے گا نا لوگوں کی زندگی آسان کر دے گا نا دنیا اور آخرت کی رہتیں اور آسانیہ سمیٹھنے کا طریقہ ہے تو تم لوگوں کو فذکر کرو کہاں کریں کب کیسے اِنَّفَعَاتِ ذِكْرَ یہ قرآن کی وہ آہت ہے جس میں دعوت کا ایک بہت حکیمانہ اصول ہے یہ وہ قرآن کی آہت ہے جس کو پلے سے بان لیجی اس میں دعوت تبلیغ اور دین کے احکامات حالانکہ آپ ان کو کتنا آسان اور سہل کیونکہ سمجھ رہا کیونکہ جب ان قرآن کو پڑھتے ہماری زندگی میں بہت سی آسانیہ آ جاتی ہیں بہت سا سکون آ جاتا ہے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں اور زندگی بڑی شادہ اور فرحہ ہو جاتی ہے تمہارا دل کرتا ہے یہ لوگوں تک پہنچائے اب پہنچاؤ ضرور پہنچاؤ لوگوں کو بھی وہ باتیں بتاؤ لوگوں کو بھی وہ آسانیہ انٹریڈیوز کروا لیکن کب کرنا حکمت سے کرنا حکمت سے کرنا اتداد سے کرنا سمجھ اور شعور سے کرنا میں بہت دفعہ یہ بات بتاتی ہوں کہ قرآن قرآن حکیم ہے اللہ علیم و حکیم ہے اس کا علم اس کا پیغام پہنچانا ہے اس کا قرآن پہنچانا ہے تو حکمت سے پہنچانا ہے حکمت سے پہنچانا ہے حکیمانہ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تمہیں لگے کہ تمہاری نصیحت تمہاری یاد دہانی فائدہ دے گی اس کا کوئی ریزلٹ مرتب ہوگا تو وہاں پہ نصیحت کی آکھرو جہاں کھلن کھلا علانیا تمہیں پتا ہے کہ جس کو تم نے نصیحت کرنی ہے اس نے ریاکٹ کرنا ہے اس نے ریسپروکیٹ نہیں کرنا اس نے انسٹیگیٹ ہونے اس نے ایریٹیٹ ہونے اس نے ہسٹائل ہونے اس نے جھگڑنا ہے اس نے دو بدو بحض بکواس کرنی ہے اس وقت کیا کرو اس وقت اس بات کی نصیحت نہ کرو یا کسی موقع پر لگتا ہے کہ کسی خاص ایک ایشو سے کسی نے بہت زیادہ ایریٹیٹ ہونے اس وقت اس بات کی بجائے کسی اور بیان کو بات کو بیان کر دو یہ ہے حکمت سے دعوت دینے کا طریقہ فَذَكِّرْ اِن نَفْعَتِ الزِّكْرَةِ نَسِيخَتْ يَا دِحَانِي وَهَا کرو جہاں اس کے قبول ہونے ایبزوب ہو جانے کا امکان نظر آ رہا ہو ویسے تو ہم بہت دفعہ کہتے ہیں میں بہت دفعہ آپ کو کہتے ہوں کہ آپ کو ظاہری شکل سے اگر لگ رہا ہونا کہ نصیحت نہیں بھی ایکسیپٹ ہونی اور دعوت نہیں بھی قبول ہونی تو بھی دیا ضرور کریں کسی کی ظاہریت کے اوپر اپنی دعوت کو کبھی روپ مت دیا کریں یا اپنی خود گمان کے اور اپنی قیاس کے بنیاد پر کسی کو دعوت دینے سے رکے نہ رہا کریں لیکن بسوں کا زندگی میں ایسے مرلے جب آتے ہیں اور یقینی ہوتا ہے کہ یہاں پر میں بات کروں گی تو جھگڑا ضرور ہوگا یہاں پر میں بات کروں گی اور آپ کو سو فیسا اشارہ صدر ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ بات حل ہونے والی نہیں یہاں پر یہ دال گلنے والی نہیں یہ گھیج سیدھی انگلیوں سے نکلنے والا نہیں تو پھر وہاں پر یہ بات مت کرو وہاں پر یہ بات مت کرو جیسے بسوں کا آج ہمارے معاشرے میں شرک بہت رائچ ہے ہمارے معاشرے میں بہت بیدات بہت رائچ ہے تو کئی جگہ ایک ایسی گروہس بیدت کی گاڑ اور جگہ ہے تو وہاں پر تم بھیڑوں کے چھتے کے اندر بیٹھ کے اگر ایسی بات چھیڑو گے تو اس وقت وہ ابزورپ نہیں کریں گے اس وقت ریائٹ کریں گے ریٹیلی ایٹ کریں گے تم سے جھگڑا کریں گے تو اس وقت اس ٹاپک کی بجائے کسی اور بات کو چھیڑو دلیل اور لوجک کے ساتھ ان کو اپنی بات پر قائل کرو تو جب تمہاری باتوں پر قائل ہونے لگیں گے تم سے مروب ہونے لگیں گے تم سے جڑنے لگیں گے اور تمہارے قرآن کے ذریعے تمہارے پیغام کو ماننے لگیں گے تو پھر حکمت سے دوسری باتوں کو بھی پہنچا دینا یہ ہے حکمت سے دعوت اور یاد رکھنا انقریب نصیحت اور یاد دہانی وہی قبول کرے کا جو درتا ہے جس کی دل میں خشیت ہے سب سے پہلے تو اپنا معاملہ پکڑیں ہم اگر قرآن سے یاد دہانی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کی حالت میں کیا لانا ضروری ہے خشیت اللہ کا خوف اللہ کی پہچان اللہ کے آگے دبنے اللہ کے آگے جھگنے اللہ کے آگے نرمی کرنے آنزی کرنے کی کیفیت اور یہ سب کیفیتیں کہاں سے پاتا ہے مومن نماز خشو اور خشیت کی بہترین تربیت ہے تو سب سے پہلے تو اپنا محاسپہ کریں اگر میں اس کتاب سے یاد دہانی اور نصیحت قبول کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اپنے نماز کے خشو خضو اور اپنی خشیت قلب میں اصافہ کرنا ہے وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے آپ نے فرمایا موت کو کتنا یاد کرتا ہے یہ ہے نا خشیت موت کا ڈر اللہ کے سامنے حضر ہونے کا خوف موت کو کتنا یاد کرتا ہے تو بتایا گیا کہ نہیں موت کو اتنا یاد نہیں کرتا آپ نے فرمایا وہ بھی عبادت کے اصل درجے پر نہیں پہنچا سیزکر امی اکشا پہلے اللہ نے کہا کہ نصیحت اس کو کرنا اس وقت کرنا اور اس جگہ کرنا اور اس موقع پر کہا جہاں اس کے قبول ہونے کا امکان ہو اور امکان وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی اللہ سے تقویٰ کر رہا ہو اللہ سے خشیت کرتا ہو جو ڈرتا ہے جو خشیت کرتا ہے وہ مان جائے گا وَاتِعَتَ جَنَّبُهَ الْأَشْقَى اور جو وہ بدبخت ہے تمہاری نصیحت پر کان نہیں دھرے گا اور وہ الگ ہو جائے گا وہ پہلو تحی ہو جائے گا اچھا اب اس پر کیا کرنا اس پہ دھروغہ بن کے بیٹھ جانا اس پہ حوالدار بن کے بیٹھ جانا اس پہ لٹھیاں برزانے لگنا وَاتِعَتَ جَنَّبُهَ الْأَشْقَى اس کے ساتھ کیا کرنا اللہ سے یا اسلام نار القبرا you don't need to bother about it تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورتی تمہارا کام فزکر تھا تم نے نصیحت کر دی جس کے اندر خشیت ہے وہ قبول کر لے گا جو بدبخت ہے وہ اس نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کر دے گا اب تم اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو یہ بدبخت جس نے نصیحت پر کان نہیں دھرے جس کا دل نہیں کھلا اس کو اللہ خود ہی اس بڑی آگ میں ڈالے گا اور اس آگ میں کیا ہوگا سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَا نہ اس پہ مرے گا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا آپ کو بتایا نا کہ میدانِ حشر میں موت کو مینڈے کی شکل میں لاکر زبا کر دیا جانا ہے اور پھر زندگی موت کا تصور تو رہے گا ہی نہیں قَدْ أَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّا فَلَا کون پا جائے گا فَلَا کا نسخہ بتایا جا رہا ہے قَدْ أَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّا قَدْ اللہ فرمارے ہیں یقیناً تو جس بات کو یقین سے حتمی طور پر میرا سچا رب کہہ رہا ہے یقیناً وہ فَلَا کا نسخہ ہے اور کیا اللہ یہاں پر فَلَا کو لِمِٹ کر رہے ہیں اَفْلَهَ فَلَا پا گیا کہاں اس کی ذات فَلَا پا گئی اس کا کاروبار فَلَا پا گیا اس کی دنیا فَلَا پا گئی اس کی قبر میں اس کو فَلَا مِلی اس کو حشر میں فَلَا مِلی پُلْصِرَات اور خساب کی فَلَا پا گیا ارے دنیا اور آخرت کی فَلَا کا نسخہ بتا رہا ہے میرا رب یقینی فَلَا کا نسخہ ہے کوئی شخص جس کو یقینی سکسس کا نقصہ ملے اور وہ کام بیا اس کو قبول نہ کرے احمق ہوگا نا وہ شخص ایک دنیا کا بہت سکسسفل آدمی ہے اب وہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا کی سکسس کا طریقہ بتاتا ہوں آپ وہ شخص کو بے وکوف کہیں گے نا جو سکسسفل آدمی کی سکسس کے طریقے اور پوائنٹس کو ایکسیپ نہ کرے یہ سکسس کا طریقہ کون بتا رہا ہے ساری دنیا کا حاکم خالق رب مالک یوم الدین کا مالک یوم الدین یوم التغابن یوم الحق کا مالک دنیا اور آخرت کا مالک مجھے اور آپ کو اپنی زبان میں بتا رہے ہیں اپنے کلام میں بتا رہے ہیں یقینی فلا کا نسخہ کیا ہے چاہتے ہیں سیکھنا دنیا اور آخرت کی یقینی فلا چاہتے ہیں تذکہ تذکیہ تذکیہ کا مطلب پاکی حاصل کرنا سورہ شمس میں بھی آتا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَقَّا اور تذکیہ کا دوسرا مطلب ہے نشو نمہ کرنا بڑھانا to grow فلا کا انحسار دارو مدار اور لنک پاکی اور صفائی اور تہارت کے ساتھ ہے ات تہورو شطر علی ایمان تہارت پاکی تو نصف ایمان ہے بھئی پاکی اور تہارت کا تو تعلق پر گویا ایمان کے ساتھ ہو گیا کس چیز کی تہارت اور کس چیز کی پاکی فلاکن اس کا ہے پاکی اور تہارت کا احتمام کرنا ہے اپنے جسم کی پاکی وزو غسل وزو پر وزو اپنے لباس کی پاکی وَسِيَا بَقَفَةُوْحِرْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاکی اس کی کا طریقہ ابتدائی نبوت میں سکھایا گیا تھا وَسِيَا بَقَفَةُوْحِرْ اپنے لباس کو پاک رکھیں دو رہے ہیں کس کس چیز سے لباس کو پاک کرنا تھا لباس کو ظاہری گندگیوں اور نجاستیوں سے پاک رکھنا تھا ظاہری گندگی پلیدگی نجاستوں سے پاک رکھنا ہے لباس کو اسراعب سے ریاض سے دکھاوے اور نمود و نمائش کے شوق سے پاک رکھنا ہے لباس کو مردوں کو عورتوں اور عورتوں کو مردوں کے مشابہت سے پاک رکھنا ہے یہ لباس کا تسکیہ ہو رہا ہے نا اچھا لباس کا تسکیہ لباس کو غیر قوموں کی مشابہت سے پاک رکھنا ہے اور اپنے تامن کو گناہوں کے دھبوں سے پاک رکھنا ہے اپنی بدنامی اپنی شہرت کے حوالے سے اچھا جسم کی پاکی لباس کی پاکی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے زبطے نگاہ اپنی نگاہیں جھکا لو وَغْدُدْنَ مِنَبْسُوَارِهِنَّا پڑ چکے ہیں ہم نگاہوں کی پاکی اپنے کانوں کو پاک رکھنا ہے آنکھ اور کان دل کی دو کھڑکیاں ہیں نا یہ دونوں کھڑکیاں پاک چیز ساف ستری چیز مواد اندر بھیجیں گی تو کیا ساف رہے گا دل وہی دل اگر ایک ٹکڑا خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا ایک چکڑا ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا دل کو پاک ساف رکھنا ہے کس سے شرک سے بدات سے گندے جذبوں سے ناپاک آرزوں خواہشوں جستجوں سے دل کو ساف کرنا ہے دل کا تذکیہ کرنا ہے حیرس حوث تمہ لالچ بخل سے دل کو پاک کرنا ہے ساف کرنا ہے تذکیہ کرنا ہے خسد سے کینے سے بغض سے نفرتوں سے قطورتوں سے اور دل کو پاک کرنا ہے تکبر اور گھمنڈ اور غرور سے زبان کو پاک کرنا ہے وہ زبان جس کے سامنے سارا جسم آجزی کرتا ہے تو سیدھی رہے تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے وہ جنت میں جانے والے عامال کے لیے جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا اپنی زبان کی حفاظت کرو پوچھنے پر فرمایا تھا میرے لئے سب سے خطرناک کونسی چیز تمہاری زبان اس زبان کو پاک رکھنا ہے گالی سے چھوٹ سے بدگوئی سے بدزبانی سے بدکلامی سے بداخلاقی سے گالی گلوچ سے تانے تشنے شکوے شکایتیں مزاق نام رکھنا چگلیاں غیبتیں القاب دجسس عیب جوئی سے پاک رکھنا ہے پاک رکھنا ہے زبان کو ویلو جائے گا برباد ہو جاؤ گے فلا سے محروم ہو جاؤ گے زبان کو قابو میں رکھنا پھر ماحول کو پاک رکھنا ہے صحبت کو پاک رکھنا ہے دوستیوں عزیزوں رشتداروں کمپنی اپنی محفلوں کو پاک کرنا ہے اللہ کی نافرمانی سے سرکشی سے بے خیائی سے فخشی سے موسیقی سے ناچ گانے سے اپنی محفلوں کو پاک کرنا ہے بدات اور شرک سے اپنی مسجدوں کو پاک کرنا ہے وَاِذْ أَحِدْنَا اِلَا اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَا اِلَا 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 لِلِطْوَائِ فِيْنَا وَاللَّا فِيْنَا وَالرُقْعِ السجود اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے کیسے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ اِلَا الْخَيْرِ يَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا انِ الْمُنْكَرِ امر بالمعروف اور نہیں انِ الْمُنْكَرِ سے اپنے معاشرے ساپ ہوا اپنا لباس ساپ ہوا میرے گھر میرے گھر کا محول ساپ ہوا معاشرہ گندہ رہ گیا درود دیوار کھڑکیوں روشندانوں آنے جانے والے راستوں سے معاشرے کا اور محول کا گند میرے گھر کو گندہ کرتا رہے گا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَقَّا اللَّهُمَ جَالْنِي مِنَ التَّوَّبِينَ وَجَالْنِي مِنَ الْمُتْتَوْقِرِينَ اور پاک کرنا ہے اپنے آمان ناموں کو گناہوں کے گند سے پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے کیسے یا ایولزین آمنو طوبو الاللہ جمیع لالکم تفلقون فلا کا نسخہ اپنے آمان ناموں کو گناہوں کے گند سے پاک کرلو طوبو الاللہ فَإِنِّي حَتُوبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِعَتَ مَرَّا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مومنوں تم دن میں قصر سے توبہ کرو اپنے آمان نامے کو گناہوں سے پاک کرو کیونکہ میں دن میں کم از کم سو دفعہ توبہ کرتا ہوں فلا کا نسخہ تذکیہ سے ہے تذکیہ کیسے کریں سب سے پہلے تذکیہ کے لئے اللہ نے یہاں پہ تو دو نسخے بتائیں ہیں بلکہ تین نسخے بتائیں لیکن تذکیہ سب سے پہلے کب ہوگا کسی چیز کو گندے کو صاف کرنے کا عمل کب اپنا آیا چاہتا ہے آپ کی علماری آپ کی ڈراؤرز آپ کی کیابنٹس آپ کب صاف کرتی ہیں کچن کے کاؤنٹرز کب صاف کرتی ہیں آپ کے کمرے کے پنکھیں یا اپنی کھڑکیاں اس کے شیشے کب صاف کرتی ہیں جب آپ کو آپ اس کو دیکھتی ہیں اس کا جائزہ لیتی ہیں اور آپ کو اس کی گندگی کا احساس ہوتا ہے ایسے یہ نا جب تک کسی چیز کی گندگی کا احساس نہ ہو اس کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تو لہٰذا تذکیہ کا پہلا عمل محاسبہ ہے تذکیہ کا پہلا عمل محاسبہ ہے اپنا بے لاغ محاسبہ اپنے جسم کا اپنے لباس کا اپنے کانوں کا اپنے محول کا اپنی صحبت کا اپنے دوستوں کا اپنی محفلوں کا اور معاشرہ کا محاسبہ بے لاغ محاسبہ گند ہے اطراف اطراف کے بعد ندامت پشے مانی اس تخوار سے عمال نامے کو دھو دیں نا عمال نامے کو تو صاف کریں پھر اسلاح کا وعدہ اس تفہ تو میری علماری بہت ہی گندی ہو گئی آکے سے نہیں کروں گی کپڑے آتے جائیں گے ساتھ کے ساتھ تیہ کر 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 رکھوں گی اسلاح کا وعدہ اب پتا چلا تذکیہ کا پہلا مرحلہ کیا ہے محاسبہ اطراف ندامت پشیمانی استغفار اور پھر اسلاح کا وعدہ اسلاح میں دو چیزیں بل تُعصرون الحیات الدنیا والآخر تُخیر وعب کا چار نکاتی نسخہ پتا چلتا ہے سورہ اللہ میں جو ہم روز پڑھتے ہیں وطر کی پہلی آیت میں فلا کے لئے کھڑے ہوئے آج کا دن گزار ہے تمہاری فلا تمہاری تذکیہ میں رات کو سونے سے پہلے حساب کر کے سونا حساب لو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے تذکیہ کے چار طریقے ذکر الہی نماز دنیا کی محبت کو ترجیح دینے کے بجائے فکر آخرت چار پیمانے ٹھیک ہو گئے تو تذکیہ ہو جائے گا سب سے پہلا ذکر الہی دل میں اللہ کی یاد آگئی زبن پر اللہ کا ذکر آگیا تذکیہ کیسے ہوگا دل شیطان کے گندے وسوسوں سے بچ جائے گا پتہ نا آپ کو حدیث طورہ لیجئے ذہنوں میں دو حصے ایک میں شیطان ایک میں پریشتہ ذکر الہی شیطان قافور ہو گیا ذکر چھوٹا وہاں پر شیطان آیا دل کے حصے پر چون ڈال کے وسوسہ ڈال دیا بچنا چاہتے اپنے نام رب کے نام کا ذکر جاری رکھیں گے صبح و شام کے اذکار نماز کے بات کے مسنون اذکار اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاوں کا طریقہ قرآن نماز ایسے اذکار دن میں ہوں گے شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤ گے عبادتوں کا عجر پاؤ گے تسکیہ کیسے ملے گا ذکر بہترین عبادت ہے تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا تسکیہ وہ جو دلوں کے اندر مایوسی ہے ناومیدی ہے اندھیرے ہیں تسکیہ ہو جائے گا دل صاف ہو جائے گا ناومیدی سے مایوسی سے ادم توقل سے دل صاف ہو جائے گا دل پاک ہو جائے گا اچھا پھر ذکر کرو گے تو میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین رب کا قرب ہوگا دل پاک صاف ہونے لگے گا رب کی حیبت آئے گی رب کی محبت آئے گی رب کا تقویٰ آئے گا دل پاک صاف ہو جائے گا اور پھر ذکر فلا پا گیا وہ جو اللہ کے ہاں مذکور ہو گیا ذکر الہی فلا کا تذکیئے کا پہلا نس کا دوسرا فسواللہ نماز پڑی نماز تذکیئے کا دوسرا طریقہ نماز ذکر کا بھی بہترین طریقہ ہے اور نماز تذکیئے کا دوسرا طریقہ سورہ لالا تجویز کر رہی نماز تذکیئے کا طریقہ کیسے اس میں تو کوئی شکی نہیں کہ نماز فہش اور منکرات سے روک لیتی ہے نماز گندے جسم کا تذکیئہ کرتی ہے وضو دھو دیتا ہے محل کو بھی دھوتا ہے گناہ کو بھی دھوتا ہے وضو اور نماز لباس کو پاک صاف کر دیتا ہے لباس کو بہا حیاء بنا سے لباس کو پاک کر دیتا ہے نماز تکبر سے تذکیئہ کرتی ہے پھر کباریت کا تذکیئہ کرتی ہے اونچ نی ذات پاک برادری کا تذکیئہ کرتی ہے غیر منظم زندگی کا تذکیئہ کرتی ہے اور نماز ساری برائیوں کی جڑ کھوکلی اور خالی کر دیتی بل تقصرون الحیات الدنیا یہ تیسری چیز جو تم کرتی ہو دنیا کی زندگی کو ترجی دیتے ہو اس سے بچ جاؤ دنیا کے مال دنیا کے عوضے یہاں کی آثارٹیز یہاں کے سونے چاندی جائدات وں جو تم ترجی دیتے ہو اس سے بچ تمہارا تذکیئہ ہو جائے جس کے دل میں آخرت کی فلاق کی تڑا پا جائیں خود ہی اس کے دل میں اس کے دل کا تذکیئہ ہو جائے گا یہ حقیقت پچھلے سخیفوں میں بھی ہے دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف صحیفے یا آسمانی کتابیں بھیجنے کا تذکرہ ہے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول تھے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ 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 وطروں کے اندر سورہ علیہ کو روز رات کو پڑھنے تحجد کے وقت اس کو پڑھنے اور اس کے پیغام سے اپنے تربیت اور اپنے تذکیہ کے عمل کو تیز کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں صلی اللہ دنیا کی محبتوں سے گھنے کر کے ہم سب کو آخرت کی فکر اطاف فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا مل لنکر رحمہ انکا انتا وحاب سبحانک اللہ ماب بحمد نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستغفر ونتوب علیک سبحان رب رب نعیز ساتیم ما یسیقون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سممم